یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اسماعیل مدنی ہیدر آباد سے سوال ان کا یہ ہے کیا زومیٹو یا سویگی والی جو کمپنی ہوتی ہے ان سے ڈیلیوری بوئی سے نون ویج کا آرڈر کرنا یا نون ویج ان کے ہاتھ سے لینا یہ جائز ہے یا نہیں تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو ڈیلیوری بوئی ہوتے ہیں چاہے زومیٹو کے ہوں یا کسی بھی برانڈ کے ہوں ان کے ذریعے جو آپ تک نون ویج پہنچتا ہے پہلی بات تو وہ پکا ہوا پہنچتا ہے یعنی آپ نے کسی ہوتل سے بک کیا ہوتا ہے جیسے کورما ہے یا نہاری ہے وہ آپ تک پہنچتی ہے اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ اس کے جو ہے وہ ٹائی اپ یہ لوگ کرتے ہیں جو کمپنی بیچ میں کوڈینیٹ کرتے ہیں آپ تک ڈیلیوری پہنچاتی ہے کھانے کی یہ ان کا خود کا کھانا بھی نہیں ہوتا اور یہ خود اس کے مالک بھی نہیں ہوتے ان کا نہ تو پکایا ہوا ہوتا ہے نہ ان کے خود کی ریسٹورنٹ ہوتے ہیں یہ الگ الگ ریسٹورنٹ ہوتل سے جو ہے وہ ٹائی اپ کرتے ہیں کہ کسٹمر کے گھر تک کھانے کی ذمہ داری لے کر یا اس کے آگے تک سرف کرنے کی ذمہ داری کوئی لوگ نبھاتے ہیں حالانکہ نہ خود پکاتے نہ زبا کرتے ہیں اور یہ جس ہوتل سے لاتے ہیں اگر وہ مسلمان کا ہوتل ہے اور مسلمان مطلب آپ نے کسی ایسے ہوتل کو آرڈر دیا مسلمان کے ہوتل کو آرڈر دیا کہ وہاں سے آپ کو نون ویج یا کوئی ایسا مٹن چکن وغیرہ چاہیے اور وہ ڈیلیوری کرنے والا ڈیلیوری بوئے جو ہے وہ اگر کافر ہیں تو ایک تو اس کے ریفر یعنی پیکنگ وغیرہ سے ہوتل کے پتہ چل سکتا ہے کہ بھئی آپ نے جس سے ہوتل کیا یہ اسی ہوتل کی پیکنگ ہے اب اگرچہ لانے والا کیونکہ یہ پکا ہوا سالن ہے لانے والا اگر غیر مسلم ہوگا تو اس کو کھایا جا سکتا ہے یعنی اس پر وہ قائدہ اپلائی نہیں ہوگا کہ جو گوشت اور زبا والے معاملے پر اپلائی ہوتا ہے کیونکہ ایسی صورتوں میں تو ہوتل کے اندر ویٹر بھی کبھی ہوتے ہیں کہ وہ غیر مسلم ہوتے ہیں تو اب اگر آپ نے ہوتل میں بیٹھ کر کھانے کا آرڈر دیا اور وہ ویٹر صرف کرنے والا آپ کے پاس جو آیا وہ غیر مسلم ہے تو اگر وہ گوشت یا چکن وغیرہ رکھے گا تو اس کو کھایا جا سکتا ہے وہ حرام نہیں ہوگا کیونکہ اس کا نہ تو زبا کے اندر کوئی انوالمنٹ ہے نہ ہی اس کا پکانے کے اندر کوئی معاملہ ہے بلکہ یہ تو صرف آپ کو سرف کرتا ہے آپ کو لے کر آتا ہے دوسرے ہوتل میں پکایا جاتا ہے یا دوسرے ذریعے سے زبا کر کے آیا ہوا ہوتا ہے اور پھر یہ جو ڈیلیوری بوئی ہوتے ہیں یا سرف کرنے والے ویٹر ہوتے ہیں ان کا معاملہ صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ کھانے کو پکا پکایا ان کو پیکنگ ہوا ہوا ملتا ہے ہوتل سے اور یہ پیک کٹ کو ہی اپنے بیگ میں رکھ کے دوسرے تک پہنچا دیتے ہیں تو اگر آپ نے آرڈر کیا ہے اور آرڈر آپ نے کسی خاص مسلم ہوتل سے کیا ہے کہ وہ آپ کا کھانا پہنچا ہے اور اس ہوتل والے نے ڈیلیوری بوئی کو جو بھیجا ہے پیک کر کر وہ کسی غیر مسلم کے ہاتھ یا آپ نے زومیٹو کے ذریعے سے کوئی کھانا آرڈر کر دیا اب زومیٹو نے آپ کو جو لاکے دیا اس نے یہ ظاہر نہیں کیا ہے کہ کس ہوتل سے لایا یہ پیچھے ان کا ٹائپ کس کے ذریعے ہوتا ہے کبھی کبھی یہ پیچھے کمپنیوں کے نام نہیں بتاتے یعنی آپ تک صرف یہ کہ اپنی انہوں نے اپس کے ذریعے کہ چکن کے ریٹ یہ ہیں اور ہاف پلیٹ کے اتنے آپ نے آرڈر کر اور بک کر کے مانگا لیا اب پیچھے سے یہ کس کمپنی سے ٹائپ کر کے لایا ہے وہ مسلم تھی یا پھر کس کی تھی اس کے بارے میں اگر آپ کو انفورمیشن نہیں ہے تو پھر اس گوشت کو کھانا ناجائز ہوگا اگرچہ وہ پکا ہوا ہو کیونکہ اس کے اصل پکانا یہ زبا کرنا کے اندر مسلمان کا کوئی انوالمنٹ ظاہر نہیں ہو رہا اس میں کوئی رول مسلمان کا ظاہر نہیں ہو رہا اس طریقے سے ڈیلیوری کرنا دوسرے اپلیگیشن سے جو کھانا بغیرہ ڈیلیوری کرتے ہیں اسے نان ویج نہیں مانگایا جا سکتا ویج جو ہے وہ مانگایا جا سکتا اور نان ویج اس صورت میں مانگایا جا سکتا ہے جس میں کسی خاص مسلم ہوتل ہی سے آرڈر دیا ہو اور ہوتل نے ڈیلیوری بوئی غیر مسلم بھیج دیا ہو جبکہ وہ پیکنگ یا کھانا جو پورا سیل پیکڈ ہوتا ہے وہ ہوتل ہی کا ہو اور وہ ظاہر بھی ہو کہ پورا ہوتل کا کھانا ہے لیکن ڈیلیوری بوئن پہ الگ ہے ڈیلیوری بوئی چاہے دوسری کمپنیوں کا انہوں نے ٹائپ کر کے بھیج رکھا ہو کہ بھائی فلا کے میں ڈیلیوری دے تو وہ ڈیلیوری کا گوشت جو ہے وہ نون ویج کھایا جا سکتا ہے جیسے کہ میں نے مثال دی ہوتل کے اندر اگر کوئی غیر مسلم کھانا سرب کرے گا تو اس گوشت کو کھایا جا سکتا ہے کیونکہ ان کا معاملہ جو ہے وہ صرف کھانے کو آپ تک پہنچانے کا ہوتا ہے اس میں زبا کرنا کا شامل نہیں ہوتا تو اس میں یہ دونوں صورت ہیں کہ آپ نے اپ کے ذریعے سے نون ویج آرڈر کیا ہے یہ ڈیریک مسلم ہوتل سے آرڈر کیا ہے اور اپ کے ذریعے ہوا تو پھر اس میں بچنا چاہیے نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اپلیکیشن والے اکثر کیسوں میں ظاہر نہیں کرتے کہ ہم کھلا ہوتل سے لائے ہیں یہ ہمارا ٹائی اپ کی اس ہوتل سے اپنی پیکنگ بغیرہ لگا کے آپ تک کھانا پہنچاتے ہیں تو اس میں نون ویج نہیں لینا چاہیے